اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر کے ریش سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج میں بہت زیادہ لیٹ اٹھا ہوں ناشتہ ہوگی رہا تو کر لیا ابھی ٹائم ساڑھے چار ہو چکے تو آج ممی بنا رہی ہیں گھر میں تھری ملک کیک کیک تو بیسے بنتے ہی ہیں گھر پہ لیکن تھری ملک کیک فرس ٹائم بن رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیک کیسے بنت ہے صحیح سے بنت پاتا ہے کہ نہیں آج کے سارا بلوگ گھر پہ ہی شوٹ ہوگا اب چلتے ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا تو میرے لیے بن رہی ہیں روٹیاں کونسی روٹیاں یہ میں آپ کو چل کے کچن میں دکھاتا ہوں یہ میرے لیے بن تیار ہو رہے ہیں لنچ کرنے کے لیے لنچ میں میں زیادہ تر یہ بانس کھاتا ہوں یہ ہے چکن بانس چکن بریٹ تیار ہو چکے میں ہمیشہ یہ زیادہ تر ہمیشہ تو خیر نہیں زیادہ تر لنچ میں یہ کھاتا ہوں کوئی ڈائیٹ فوڈ نہیں آپ سب سمجھ رہوں گے ڈائیٹ کے میں خلاف ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈائیٹ کے میں خلاف ہوں تو پھول پیٹ بھر کے کھاؤ اتنا انسان کو کھانا چاہیے جتنا ہے اس کا پیٹ ہو ڈائیٹ کے میں اس لیے خلاف ہوں کہ ہری سبزیوں میں اپنی زندگی کب تک کٹ ہوگے سارا دن کوئی کام کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے اور ڈائیٹنگ میں بھوکا رہتا ہے تو اسے چکر ہوگے راتے ہیں تو ڈائیٹنگ مت کیا کرو کوئی بھی کرتا ہے تو بس اب اپنے چکن بریٹ کھاتے ہیں میونیز کے ساتھ میں یہ کھاتا ہوں مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھیں سب خالی بریٹ لگ رہی ہے لیکن اس کے اندر مسالہ اور چکن بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیسٹی بنتا ہے اس کا کلر دیکھیں تو بس اب میں اسے فنش کرتا ہوں پھر چلتے ہیں جلدی سے کیک بن رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے بنتا ہے کیک بنانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے ہے ملپک کریم ٹاپنگ کے لیے اور اس طرف ہے کنڈیکس ملک دودھ میدہ آٹا چینی اور ایکس تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے بنتا ہے پتہ نہیں صحیح سے بنت پائے گا کہ نہیں لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا اور کھاتے ہوئے تو لازمی میں آپ سب کو دکھاؤں گا کیک کا بیٹر ہم نے اسٹون آور میں رکھ لیا ایسے 24 minutes لگیں گے تیار ہونے میں تو تب تک ہم کر دیں اس کا ویٹ کے یہ تیار ہو جائے پھر ہم اس کے اوپر ٹاپنگ کریں گے اچھا تو 24 minutes کے بعد ہمارا کیک فائنلی بیک ہو چکا ہے اور اس کا کلر کافی مزے کا آیا ہے گولڈن گولڈن تو بس اب اس کے اوپر جلدی سے ہم ٹاپنگ کرتے ہیں اچھا تو گائیس فائنلی کیک بیک ہو کے آ چکا ہے اس کا کلر کافی گولڈن اور کافی مزے کا ہوا ہے تو بس اب اس کے اوپر ٹاپنگ کرتے ہیں موسیقی 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 اچھا تو گائز یہ سا آپ نے دیکھا کیک کے اوپر ڈاپنگ ہو چکی ہے اب میں اسے فریش میں رکھوں گا 2 آورز کے لیے تاکہ یہ صحیح سے تھنڈا ہو جائے پھر اسے کھائیں گے اچھا تو گائز کچھ آورز کے بعد ہم نے کیک نکال لیا آپ اسے کرٹ کرتے ہیں کمنٹس میں بتانا آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیسا بنا ہوگا اچھا تو گائز آپ سب سے میں جھوٹ نہیں کہوں گا میں نے پچھلی ویڈیو بنائی کیک کھاتے ہوئے اس ویڈیو میں وویس نہیں آئی تو وہ میں لاس میں ایڈ کر دوں گا پھر کیک کے ریویو پہ آتے ہیں کیک کافی یمی تھا اس کا فلیور ملکی تھا فرس ٹائم ہم نے 3 ملک کیک ٹرائے کیا تھا اور الحمدللہ ہم سکسیس فل رہے تو کیک بھی کافی یمی بنا تھا ایوب آپ سب کو بھی اچھا لگا ہوگا اس ویڈیو کو کہتنا ہوں اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ دعاچات 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 دعاچات